فاطمہ جو زوجہِ اعلم الناس ہے وہ فاطمہ جو صاحبِ دعویِ سلونی سلونی ہے وہ فاطمہ جو محبتِ وحی و تنزیل کے گھرانا کی مالکہ ہے وہ فاطمہ جو معدنِ نبوت و رسالت کی لقب کی حقدار ہے وہ فاطمہ جو مرکزِ الہامِ ربوبیت ہے وہ فاطمہ جس فاطمہ کے قدموں میں ان کی جنت ہے جو سارے جنتیوں کے سردار ہے فاطمہ کو ہم اچھی طرح سمجھتے نہیں سکتے ہیں اس لیے کہ حضرتِ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں من ادرك جدتنا فاطمہ فقد ادرك لیلت القادر توجہ رہے جس نے ہماری دادی زہرا کو درک کر لیا سمجھ لیا اس نے شبِ قدر کو درک کر لیا جیسے شبِ قدر کا درک کرنا ناممکن ہے اسی طرح ہماری دادی زہرا کی عظمتوں کو درک کرنا بھی ناممکن ہے وہ فاطمہ وہ فاطمہ جس فاطمہ کے بارے میں ربِ ذلجرال کی قسم یہی جملہ کافی ہے یہی جملہ کافی ہے کہ جب شبِ زفاف گزری دوسرے دن پیغمبرِ اکرم بیعتِ زہرا پہ تشریف لائے میں نے بیعتِ زہرا جان بوجھ کر کہا ہے مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی ہے کم علم ہوں طالب علم ہوں کوئی ایسی روایت نہیں ملی ہے جس میں یہ ملا ہو کہ پیغمبر جب جا رہے تھے تو کسی نے جب پوچھا کہاں جا رہے ہو تو انہوں نے فرمایا ہو علی کے گھر جا رہا ہو جب بھی مسجدِ نبی سے نکلتے ہوئے روخ کرتے تھے اس دروازہ کی طرف جس دروازہ کے پیچھے وہ رہتی تھی جس کا عصمت نے حسار کیا ہوا تھا جب بھی جاتے اور پوچھنے والے پوچھتے یا رسول اللہ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں حضرت یہی فرماتے تھے طلبہ کا مجمع ہے حضرت یہی فرماتے تھے الہ بیعتِ ابنتی فاطمہ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں ہاں بعض ایسی روایتیں ملی ہیں جن میں حضرت نے مولا علی کا نام لیتنے کے ساتھ ساتھ فاطمہ کا نام بھی لیا ہے بیعتِ فاطمہ و علی لیتنے کے ساتھ علی فاطمہ کی حسنی کا مختصر تعارف کروا رہا ہوں عرض کیا فاطمہ کی کمالات اور فاطمہ کے فضائل کا یہی جملہ کافی ہے فرمائے یا علی کیفا وجدتا ابنتی فاطمہ علی تو نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسے پایا میری بیٹی فاطمہ کو کیسے پایا کیا جملہ عرض کیا مولا کینات نے بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وجدتا خیر عون فی طاعت اللہ وجدتا خیر عون لی فی طاعت اللہ میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت میں اپنا بہترین مددگار پایا ہے وہ کہہ رہا ہے وہ علی کہہ رہا ہے کہ میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت میں اپنا بہترین مددگار پایا ہے وہ کہہ رہا ہے جس کے سامنے کائنات کی ساری مشکلیں سر جگہ ہیں اور وہ مشکل کشائی فرمائے علی وہی علی کہہ رہا ہے میری مشکل کشائی میں زہرہ میری مددگار ہے اس عظمت کی مالکہ ہے سیدہ تاہرہ مقدسہ محدسہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ بلند زہرہ کون علی کس علی کی عبادت کس علی کی عبادت جس کی عبادت میں مددگار ہیں فاطمہ زہرہ وہ علی ابن ابی طالب جس کی عبادت کے سامنے حضرت امام زین العابدین علی صلی اللہ سلی علی محمد سر جھکا کے جب وہ اتنے عبادت کرنے لگے لوگوں نے کہا یا امام علی ابن حسین کون ہوگا جو آپ سے بڑھ کے عبادت کرنے والا ہو اتنی بڑی عبادت اتنے عبادت گزار سید سجاد نے جھڑک دے کے فرمایا چھپ رہ جا میں یقدرو علی عبادت جدی علی ابن ابی طالب میں کہا ہوں کون ہے جو میرے دادا علی کی عبادت کی طرح عبادت کرے اس علی مرتضی کی عبادت میں اور اطاعت خداوندی میں زہرہ مددگار ہے جو چوبیس گھنٹے ایک ہزار رکعت سر انجام دے کے اللہ کا شکر عدا کرے وہی علی کہہ رہا ہے میری اس عبادت میں بہترین مددگار زہرہ ہے یہ نمازوں کا حال ہے روزہ اپنی جگہ پر عبادت ہے جہاد بہت بڑی عبادت ہے جہاد وہ مجاہد فی سبیل اللہ جس مجاہد فی سبیل اللہ جہاد عبادت ہے جہاد عبادت ہے اس عبادت میں بھی اس اطاعت میں بھی زہرہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ علی کی بہترین مددگار ہے وہ جہاد وہ مجاہد علی جس مجاہد علی کے سامنے مار کا لگا ہوا ہے تلواروں پہ تلواریں چل رہی ہیں نیزے پہ نیزے لگ رہے ہیں ایک شخص نے آ کر کہا یا علی آپ سامنے سے زرہ پہنتے ہو پیچھے سے زرہ کیوں نہیں پہنتے ہو پیچھے سے بھی زرہ پہنا کرو مجاہد فی سبیل اللہ کی کامل تصویر علی ابن ابی طالب کا تعرف کروا رہا ہوں اس کو سمجھ کے سمجھنا پھر اس مجاہد کے جہاد میں جو کہ اطاعت خدا وندی ہے زہرہ کتنی مددگار ٹھہری پیچھے سے بھی زرہ پہنا کرو علی مرتضی نے کہا میں پیچھے سے زرہ پہننے کا عادی نہیں ہوں کہنے لگا مولا پہننے کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی پیچھے سے آپ کو وار کرے گا محفوظ میں کچھ کہا بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں میں کررار ہوں کررار ہیدر کررار ہوں اسی نے پلٹ کر سوال کیا یہاں مجھے مولا کینات کی شجاعت بیان کرنا مقصود نہیں ہے وہ مجاہد جس کے جہاد کی اتنی واقعات ہیں کتابوں میں اس قدر جمع مردی کے ساتھ انہوں نے ایمہ کی کلام میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوتی ہے فرمایا فاطمہ میری اطاعت خداوندی میں بڑی مددگار ہے پلٹ کر اس نے سوال کیا آپ تو پوشت دکھا کر نہیں بھاگیں گے لیکن ہو سکتا ہے کوئی دشمن چھپ کر وار کر دے توجہ ہے ہو سکتا ہے کوئی دشمن چھپ کر وار کر دے اس کا یہ کہنا تھا علی مرتضی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ارشاد فرمایا تو نے ابھی تک مقام امامت کو سمجھا ہی نہیں ہے ابھی تک ان میں سے کئیوں نے بھی نہیں سمجھا تھا اور آج بھی کئی ہیں جو خصوصیات امام اور امامت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں امام یعنی ہم جیسا ایک انسان اور کوئی ہم سے تھوڑا سا بڑا مقدس بڑا کوئی ظاہر بس اس سے آگے کوئی امام نہیں ہے آج بھی بعض لوگوں کے ذہن میں یہی ہے امام اسے کہتے ہیں جس کے وجود کے صدقہ میں آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے اور ظلمین اپنی جگہ پر قائم ہے اسے امام زمان کہتے ہیں کہنے لگا مولا کوئی چھپ کر وار کر دے گا حضرت نے ارشاد فرمایا تو نے مقام امامت کو سمجھا ہی نہیں ہے ہم پیچھے سے بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے آگے سے دیکھتے ہیں ایسے امام کی اطاعت خداوندی میں بہترین مددگار ہیں سیدہ ظہرہ سلام اللہ علیہ صلی علیہ محمد وآل محمد تعجب ہوتا ہے کہ بعض حضرات جناب سیدہ طاہرہ مبارکہ صدیقہ فاطمہ الزہرہ کے جب مناقب بیان کرنا شروع ہوتے ہیں مجالس پڑھتے ہیں فضائل بیان کرتے ہیں وہ مقابلہ کروانا شروع کر دیتے ہیں مریم کی یہ صفت جناب فاطمہ کی یہ صفت فلا بی بی کی یہ عظمت جناب فاطمہ کی یہ عظمت یہ تقابل کروانا شروع کر دیتے ہیں میرے دوستو کیا مجال ہے جناب مریم کی جناب فاطمہ کے سامنے توجہ کیا مجال ہے اور اس پہ لوگوں کی گفتگویں ہیں اور وہ اس پہ ان کی مجلسیں ختم ہو جاتی ہیں کہ مریم کی یہ فضیلت اور جناب زہرہ کی مقابلہ ہی نہیں ہے جناب زہرہ کا جناب کے لیے توجہ ہے یا نہیں ہے جس مریم کے لیے قرآن مجید میں ایک دفعہ آیت آئی ہے یا مریم ان اللہ استفا کے وطہرہ کے وستفا کے على نساء العالمین اور اس ایک مرتبہ نازل ہونے والی آیت پہ آج بھی اسحائیت مسیحیت بڑی اطرار رہی ہے اللہ کی طرف سے یہ جناب مریم کے منتخب ہونے اور جناب مریم کی طہارت کی گواہی آئی ہے یا مریم ان اللہ استفا کے وطہرہ کے وستفا کے على نساء العالمین ایک دفعہ جبرائیل یہ آیت لے کر آیا قلب مصطفیٰ پر مسلمانوں کو اس عقیدہ کے رکھنے کے لیے کہ جناب مریم کی یہ شان ایک دفعہ یہ آیت آئی رب ذل جلال کی قسم صادق آل محمد کا فرمان ہے جب صادق آل محمد فرماتے ہیں جب جب جبرائیل توجہ جب جبرائیل ایک دفعہ آیت آئی ہے شان مریم میں صادق آل محمد فرماتے ہیں جب جناب جبرائیل در زہرہ پہ آتا تھا سلام بھیجنے کے بعد یہی کہتا تھا اور بار بار تلاوت کرتا تھا یا فاطمہ ان اللہ اسطفہ کے وطہرہ کے وستفہ کے علا نساء العالمین یا فاطمہ ان اللہ اسطفہ کے وطہرہ کے وستفہ کے علا نساء العالمین معرخین یہ لکھتے ہیں جب جب آتا تھا یہی روا یہی آیت یہی جملے جناب جبرائیل پڑھتے تھے اس کا مطلب یہ ہے اگر مریم کے لیے یہ ایک دفعہ نازل ہوئی ہے آیت تو جناب زہرہ کے لیے جبرائیل کو یہ قصیدہ بنا کے نازل کیا جاتا تھا سیدہ سیدہ تاہرہ کا مقابلہ حاجرہ سے نہیں آسیہ سے نہیں سارا سے نہیں ہوا سے نہیں کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا مجال ہے ان بی بیوں کی جناب سیدہ تاہرہ مبارکہ صدیقہ محدثہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے سامنے ان کا نام آسکے مقابلہ کروانا بات کی بات ہے ان کا نام آسکے ان میں تو کچھ ایسی ہیں جو معصومہ ہی نہیں ان کے عصمت میں کوئی نص ہی نہیں کوئی دلیل ہی نہیں ہے دلیل ہے تو جناب مریم کی عصمت پہ دلیل ہے کچھ ایسی ہیں جو فقط ایک معصوم کی زوجہ ہیں کچھ ایسی ہیں جو ایک معصوم کی والدہ ہیں جناب مریم کچھ ایسی ہیں ایک معصوم کی زوجہ ایک معصوم کی والدہ بس اس سے آگے نہیں ہیں رب زلجلال کی قسم جناب فاطمت الزہرہ ایسی معصومہ ہستی ہیں جن کے ارد گرد اسمت نے پہرا دیا ہوا ہے اوپر دیکھو سید الانبیاء شوہر کو دیکھو سید الاوسیاء ضرور بھیجے گا بلند آواز سے بیٹے دیکھو توجہ بیٹے دیکھو تو ایسے بیٹے ایسے بیٹے جن کے صدقہ میں نبیوں کو عصمت عطا ہوئی جن کے صدقہ سے محمد و آل محمد کے صدقہ سے انبیاء کو نبوتیں ملی